شستگی کا خیال رکھئے اہلِ بیتِ اطحار علیہ السلام ان کی ولایت اور توحیدِ حقِ سمدھی کی باتیں بہت بلندی چاہیے اس کے لیے بہت بلندی نفس میں ذہن میں قلب میں تو میں عرض کر رہا تھا جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ولایتِ تکوینیہ یہ ہے کہ مادہِ کائنات میں تصرف کی طاقت میں نے عرض کیا تھا دعویٰ نہیں کیا تھا عرض کیا تھا آجزی سے قرآنِ مجید میں ولایتِ تکوینیہ کے عطا کیے جانے کی دلیلیں بکھری ہوئی ہیں ایک دو دلیلیں ہیں بس یہ کہ ایک تقریر میں سب سمیٹ کے عرض نہیں کر سکتا سکت نہیں ہے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے جو فقیر ہوتا ہے وہ اپنی ایک ایک چیز گن گن کے رکھتا ہے بچا بچا کے رکھتا ہے سمیٹ سمیٹ کے رکھتا ہے جو غنی ہوتا ہے وہ اپنی ہر صفت باٹتا رہتا ہے لٹاتا رہتا ہے تقسیم کرتا رہتا ہے وہ خدا وہ قادرِ مطلق غنی علی الاطلاق ہے اس نے ہمیں اور آپ کو کتنی صلاحیتیں دی ہیں آج سائنس مادہ کائنات میں تصرف کرتی ہے یا نہیں سائنس نہ تصرف کرتے ہیں یا نہیں مادہ کائنات میں تصرف کرتے ہیں یا نہیں وسائل کے ذریعے سے علمی وسائل کے ذریعے سے علمی طریقوں سے وسائل سے مگر مادہ کائنات میں تصرف کر رہے ہیں کیا ان کے مادہ کائنات میں تصرف کرنے سے خدا کی وحدانیت پر حرف آ گیا ایک سائنس نہ انسٹومنٹس کے ذریعے سے مادہ کائنات میں تصرف کرے خدا کی وحدانیت پر حرف نہیں آتا معصومین بغیر ظاہری وسائل کے مادہ کائنات میں تصرف کرے تو خدا کی وحدانیت میں فرق آ جاتا ہے صلوات پر محمد اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کن کن چیزوں میں سائنس نہ تصرف نہیں کر رہے ہیں مرد کو عورت بنا رہے ہیں آپریشن کر کے عورت کو مرد بنا رہے ہیں آپریشن کر کے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے آج یہ آپریشن کر کے تصرف کر رہے ہیں معصومین وہ ہیں جو ایک اشارہ کر دیتے ہیں خطاب کر دیتے ہیں ضمیریں بدل دیتے ہیں جنس تبدیل ہو جاتے ہیں وہاں اگر ہم اس چیز کا ذکر کرنے تو توحید حق سمدی توحید الہی شرک ہو گیا خدا کو اتنا محدود سمجھ رکھا ہے یہی توحید کا تصور ہے آپ کا یہی عظمتِ الہی نگاہ میں ہے آپ کے یہی نگاہ میں ہے آپ کے عظمتِ الہی صفاتِ الہی کا اتنا ہی دراکھ فرمایا جناب نے اور اب ارز کروں آیات کی طرف اشارہ کروں کم سے کم دو تین آیات کی طرف اشارہ کروں گا لیکن ایک بات ارز کروں جاہیے علی کا بغض دل سے نکال دیجئے اپنی طینت کو پاک کیجئے اپنی طبیعتوں کو صاف کیجئے قبل اس کے کہ کوئی صاف کرے اپنی طینتوں کو پاک کیجئے اپنی طبیعتوں کو صاف کیجئے اپنے ذہن کو روشن کیجئے قلب کو نورانی کیجئے مطالعہ کیجئے تاریخ کا حدیث کا روایات کا آیات کا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ صدر اسلام سے لے کر یعنی اصحاب پیغمبر سے لے کر آج تک ولایت تکوینیہ کا عقیدہ اور تصور متواتر چلا آ رہا ہے یہ اسطلاح چاہے جب پیدا ہوئی ہو اور اہد پیغمبر میں اہد پیغمبر میں صرف سلمان و ابو ذر نہیں صرف مقداد و عمار نہیں صرف حوزیفہ و قمبر نہیں بلکہ وہ لوگ جو غاسبین حقوق علی مرتضی تھے ان کو بھی ولایت تکوینی کا یقین تھا دشمنی اس لیے کرتے تھے کہ وہ یہی کہتے تھے جیسے ابن ملجم نے کہا یا علی جب علی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں یہ ضربت کھانے کے بعد کیا میں تیرا برا امیر تھا تو کیا جواب دیا یا علی کیا جس نے جہنم کو منتخب کر لیا اور آپ کو جہنم سے نکال سکتے جس نے خود جہنم کو اختیار کر لیا اور کیا آپ جہنم سے نکال سکتے وہ وہ تھے جو جانتے تھے یہ ولایت تکوینیاں رکھتے ہیں اس کے باوجود جہنم کو انہوں نے منتخب کر لیا تھا حرس حوز لذت پرستی دنیا پرستی اقتدار پرستی ذر پرستی ذن پرستی دور پیغمبر سے لے کر شواہد دلائل روایات ارز کر سکتا ہوں جس کا جب جہاں جی چاہے مناظرہ کر لے جس کا جب جہاں جی چاہے مباحلہ کر لے اس موضوع پر اہد پیغمبر سے لے کر اصحاب میں ولایت تکوینیاں کے قائل موجود تھے لفظ ولایت تکوینیاں بعد میں آیا ٹھیک ہے اصل ولایت کا کلمہ تھا موجود ولایت تکوینیاں کا کلمہ یہ کوائن کرنے کی ضرورت اس لیے پڑھی یہ ٹرمینالوجی کہ چونکہ جہالت کی بنا پر غفلت کی بنا پر ولایت کا تصور محدود کرتے چلے گئے تو جو عرفہ تھے انہوں نے اس میں اضافہ کیا اور کیا تمام اسطلاح ہیں کیا اہد پیغمبر سے مستقر ہیں فقہ میں نجس اور متنجس کی اسطلاحیں مستقر ہیں اہد پیغمبر سے آج توضیح المسائل میں آج دینیات کی کتابوں میں جو متنجس کا لفظ استعمال ہوتا ہے نجس کا لفظ استعمال ہوتا ہے متنجس کے مراتب کا ذکر ہوتا ہے یہ کیا اسطلاحیں سب دور پیغمبر میں تھیں یہ اسطلاحیں تو بعد میں وجود میں آئی ہیں نا تو کیا اسطلاحیں اگر بعد میں وجود میں آئی ہیں تو یہ مفاہیم یہ معانی یہ مرادات یہ حقائق نہیں تھے پہلے تھے یہ تھے اسی طرح ولایت کا عقیدات اہد پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس سے آگے بھر کر عرض کر رہا ہوں اصلاً ولایت تکوینیہ کا مطالبہ فطرت میں پوشیدہ ہے ہر دور میں جب بھی کوئی آیا اور جس نے کہا کسی نے کہا کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں عوام نے برجستہ کہا خدا کی طرف سے آئی ہو تو کچھ اس کی دلیل دو دکھاؤ کچھ ایسا کر کے دکھاؤ کہ جو عام طور پر کوئی نہیں کر سکتا یعنی معلوم یہ کہ جو خدا کی طرف سے آئے گا عہدہ لے کر وہ اختیار لے کر آئے گا یہ فطری وجدانی حقیقت ہے ہر دور میں ہر نبی سے معجزہ طلب کیا گیا یا نہیں کیوں طلب کیا گیا عام انسان معجزہ کیوں طلب کرتا ہے اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے فطرت یہ کہتی ہے اگر ادھر سے آیا ہے تو اختیار لے کے آیا ہو ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وعالی ادھر سے آیا ہے تو اختیار کچھ نہ کچھ لے کے آیا ہوگا بے اختیار نہیں آیا ہوگا اور وہ دکھاتے ہیں تو ہر دور میں ولایت جس طرح میں عرص کرتا ہوں فطرت گوھر فطرت انسانی پر جس طرح کلمہ توحید کندہ ہے کلمہ نبوت کندہ ہے کلمہ ولایت کندہ ہے تو فطرت انسانی میں عظمت الہی کا ایک تصور موجود ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا فطرت انسانی میں نبی کا ایک عظیم تصور موجود ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا فطرت انسانی میں ولایت کا ایک عظیم تصور موجود ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا بیان کیجئے تو ایسے ہی اختلافات وجود میں آ جاتے ہیں چونکہ الفاظ تنگ ہیں الفاظ کی بسات چھوٹی ہے معانی کی بسات نامتناہی ہے میں کیا عرض کروں پھر حوالہ دے رہا ہوں نام گنا رہا ہوں جنابے یعنی وہ مشہور امام حسین علیہ السلام سے خطاب کر کے ایک بہت نامی مشہور بہت بلنقامت صحابی کا جملہ ہے یہ جس نے کہ بار بار کہا ہے اپنی زندگی میں کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا کہا یا حسین یا ابا عبداللہ یہ جو ہمارے سروں پر بال اگے ہوں ہیں نا یہ اللہ نے اگائے ہیں یا اللہ کے بعد پھر تم نے اگائے ہیں اب اس کی ظاہر ہے اس حدیث کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا اس روایت کا نہ مخالف نہ موافق صرف تعویل کی اپنے انداز سے کہ نہیں اسے مراد ولایت تکویہ نہیں ہے اسے مراد کچھ اور ہے انہوں نے کہا یا حسین یہ وہ موقع ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے انہیں دیکھ کر کہ میرے بابا کے ممبر سے اترو اتر رہا ہو میرے بابا کے ممبر سے تو اب یہاں مختلف تفصیلات بیان کی جاتی ہیں میں سمیٹ رہا ہوں میرے سامنے اب تو میری صحت جو ہے نا ایسی ہو گئی ہے کہ سامنے گھڑی رکھ کے پڑھ رہا ہوں کہ وقت کے اندر گفتگو سمیٹتا جاؤں منہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ ڈیڑھ گھنٹا اور دو گھنٹے تک گفتگو ہوتی تھی اور ہو سکتی ہے لیکن اب آپ حضرات سالوات پڑھیں گے دعا کریں گے تو اسی دوران امام کو امام حسین کو بعض روایتوں میں امام حسین کا ذکر ہے بعض روایتوں میں امام حسین کا لیکن امام حسین کا نام زیادہ روایتوں میں قریب بلایا کہا کہ یہ جو ہمارے سر پر بال ہو گئے ہیں امبت اللہ ثم انتم یہ تو اللہ نے اگائے ہیں یا اس کے بعد تم نے یہ کس چیز کا اقرار ہے یہ ولایت تکوینیہ کا اقرار ہے اس وقت سے لے کر اصحاب پیغمبر کے دور سے لے کر اور اصحاب امام تک اور علماء چاہے وہ شیخ کلینی ہوں اور چاہے وہ شیخ مفید ہوں اور وہ چاہے سید رضی ہوں جناب سید رضی جن کی نحج البلاغہ مشہور ہے انہی سید رضی کی کتاب خصائص امیر المؤمنین سید رضی غالی تھے سید رضی نسیری تھے سید رضی موحد نہیں تھے مشرک تھے سید رضی کے بارے میں کیا خیال ہیں آپ حضرات کے انہی سید رضی نے جنہوں نے نحج البلاغہ مرتب فرمائی خصائص امیر المؤمنین مختصر سی کتاب مختصر سی کتاب اس میں بھی وہ روایت نقل کی ہیں جو ولایت تکوینیہ علی ابن عبی طالب پر گواہی دیتی ہیں یعنی ایک شخص امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے دو شخص آئے بحث کرتے ہوئے لڑتے ہوئے جہ کرتے ہوئے ایک مقدمہ لے کے آئے اس میں سے ایک خارجی تھا اتفاق سے خارجی اس مقدمے میں اس معاملے میں بھی باطل پر تھا آپ نے فیصلہ کیا تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک خارجی گستاخی کر چکا تھا پہلے یعنی حضور نے فیصلہ کیا اور کہا آپ نے فیصلہ عادلانہ نہیں کیا ہے تو حضور نے فیصلہ آئے وَيْحَكْ اگر میں عادل نہیں کروں گا تو پھر کون عادل کرے گا وہی واقعہ یہاں پر پیش آیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا فیصلہ کیا تو وہ معترض ہوا معترض ہوا تو امیر المؤمنین علیہ السلام اور گستاخنہ انداز میں معترض ہوا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے بس اشارہ کر کے وہ جملہ کہا جو کتے کے لئے کہا جاتا ہے اخصہ مجمع میں بیٹھا ہوا وہ شخص سیاہ کتے میں بدل گیا میں صرف اشارہ کر رہا ہوں آدھا واقعہ بلکہ آدھے سے بھی کم واقعہ پڑھ رہا ہوں وقت گزر چکا کس نے نقل کیا یہ واقعہ اور پھر دوبارہ انسان بھی بنایا اسے دوبارہ انسان بھی بنایا کس نے نقل کیا یہ واقعہ کسی نوسیری نے کس نے نقل کیا یہ واقعہ کسی غالی نے کسی مشرک نے آپ حضرات کی استلاح میں جو حضرات زاکرین کی توہین کرتے ہیں کسی منبری نے کسی روزہ خون نے کسی زاکر نے شریف رضی جامع نحج البلاغہ انہوں نے نقل کیا تو اس وقت سے لے کر شریف رضی ہوں شریف مرتضی ہوں ان کے استاد شیخ مفید ہوں ان کے شاگرد ہوں اور اس وقت سے لے کر صرف امام خمینی ولایت تکوینیہ کے قائل نہیں ہیں مصباح الفقاہ کتاب اٹھا کر دیکھیں آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم خوئی وہ بھی ولایت تکوینیہ کے قائل ہیں ایک صلاوات پڑھ دیں محمد م dichuru محمد آیت اللہ آیت اللہ محمد تقی بہجات آیت اللہ صاحب بھی متفق نہیں ہیں مگر نظریے سے اختلاف کے باوجود فوراں کسی کی تکفیر نہیں کرتے کسی کو کافر نہیں ٹھہراتے کسی کی شان میں گستاخی اس طرح سے نہیں کرتے اختلاف نظر کے اظہار کی تہذیب ہے جو شخص بھی مکذب نہیں ہے تکذیب نہیں کرتا کلام حقی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑتا ہے مسلم ہے محترم ہے اس کا احترام لازم ہے بہت سے حضرات ہیں جو تعویل کرتے ہیں تعویل باطل ہے آپ یہ کہتے رہیے آپ کی تعویل باطل ہے آپ کی اس تعویل سے ہم متفق نہیں ہیں آپ کی اس تفسیر سے ہم متفق نہیں ہیں آپ کی یہ تفسیر بالکل غلط ہے یہ کہتے رہیے تکفیر کرنا تنجیز کرنا تحقیر کرنا تظلیل کرنا یاد رکھئے جو دوسرے کو زلیل کرتا ہے وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں زلیل ہوں میں دو تین مثالیں ارز کر دوں جاکہ تمام علماء کی کتابیں پڑھیں نہ پہلے چھوٹے چھوٹے اقتباس کہیں سے یہاں سے ایک لائن پڑھ لی ان کا ایک جملہ سن لیا اس ایک جملے سنے ہوئے جملے پر اور اس ایک لائن کی پڑھی ہوئی عبارت پر فتوہ دیتے ہیں لوگ میرا نظریہ یہ ہے میں وضاحت کرتا ہوں مجھ سے استفسار کیا گیا ہے تو میں بیان دے رہا ہوں سبحان اللہ اب میں تین مقامات سے فرش کر دوں وقت گزر چکا حنانکہ تین مقامات بہت تیزی کے ساتھ قرآن مجید میں بعض مقامات پر آیتیں ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ یہ چیز کسی کو حاصل نہیں ہے صرف خدا کے لئے مخصوص ہے اور اسی طرح کی آیات لے کر آتے ہیں لوگ مثلا سورہ مبارکہ نسا میں ایک آیت ہے جس کا آخری فقرہ ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا عزت کس کے لئے ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا بات ختم ہو گئی نا اسی قرآن میں سورہ منافقون میں آ جائی ہے سورہ منافقون میں کیا کہا گیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اللہ کے لئے ہے عزت اور اس کے رسول کے لئے ہے اور مومنین کے لئے ہے مگر یہاں پر ایک فقرہ کہہ دیا گیا جو جان سخن ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن منافقین جانتے نہیں ہیں ایک صلاوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ بس اشارات ہیں اب وقت بلکل نہیں ہے ایک جگہ کیا کہا گیا کہ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعَا عزت بس اللہ کے لئے ہے دوسری جگہ کیا کہا گیا لِلَّهِ الْعِزَّةُ اللہ کے لئے عزت ہے وَلِلْرَسُولِهِ اور رسول کے لئے وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے لئے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن منافقین جانتے نہیں ہیں علم نہیں رکھتے ہیں دوسرا اشارہ شفاعت کا مسئلہ یا اس سے پہلے غیب کا مسئلہ عرض کر دوں قرآن مجید میں بار بار ذکر آیا اور ایک جگایا اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ غیب تو بس اللہ کے لئے ٹھیک ہے اللہ کے لئے ہے نا اس کے بعد کیا کہا گیا عالم الغیب فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدَا إِلَّا مَنِ ارْتَوَى مِنْ رَسُولِ وہ عالم الغیب ہے اور کسی پر اپنے غیب کا اظہار نہیں کرتا مگر یہ کہ جس رسول سے راضی ہو جائے دروازہ کھلا دونوں مقامات جمع کریں گے ایک آیت پہلتے رہیں گے تیسرا اشارہ بس اشارات وقت بالکل نہیں ہے ورنہ ایک ایک آیت پر ظاہر ہے کہ ایک ایک مجلس نہیں ایک ایک اشارہ پڑھا جاتا ہے شفاعت کا مسئلہ قرآن مجید میں ایک جگہ کیا کہا گیا قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا کہہ دیجئے اعلان کر دیجئے شفاعت بس اللہ کے لئے ختم بات دوسرے مقام پر قرآن مجید میں کچھ اور کہا گیا یا نہیں مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اور دوسری جگہ اس رسول کے لئے ہے جس کو اللہ پسند کرے شفاعت صرف اللہ کے لئے ہے اور دوسری جگہ اس کے لئے ہے جسے اللہ ازنتہ کرے واضح قرآن ہی پہ رہا ہوں نا اور اگر آپ کی طرح قرآن پہوں تو پھر اجازت دے دیجئے کہ کل سے بس یہ کہنا شروع کروں گا کہ قرآن نے اعلان کیا ہے لا تقرب الصلاة نماز کے قریب نہ جانا قرآن نے کہا یہ لفظ قرآن ہی کہے نا کسی ضعیف حدیث کے تو نہیں ہے صحیح یاد ہے مجھے آت کل شگر کی وجہ سے اور بہت سی بیماریوں کی وجہ سے حافظہ میں خراب ہو گیا ہے مگر یہ الفاظ قرآن میں کہیں ہیں لا تقرب الصلاة ہے نا تو آج سے بس یہ ایک اعلان ہوتا رہے نماز کے قریب نہ جانا خبردار خبردار نماز کے قریب نہ جانا اگر نماز کے قریب گئے تو نافرمانی ہو جائے گی اللہ کی اس طرح قرآن پڑھا جاتا ہے اس طرح توحید کے مسائل اور بلایت کے مسائل پر غور کیا جاتا ہے خدا کی قسم اور ایک جگہ سمیٹ کر عرص کر دوں حق سبحانہ وتعالی نے فرمایا تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شئین قدیر باب برکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے پورا اقتدار کائنات کا کس کے پاس ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس اسی اللہ نے کہا اس طرح دعا کیا کرو قل اللہم مالک الملک تو اتل ملک منتشا و تنزع الملک منتشا اے میرے پروردگار تو مالک ملک ہے جسے چاہے ملک دے دے جسے چاہے ملک چھین لے اب اگر مصطفیٰ ہاتھ اٹھا کے کہیں گے اللہم مالک الملک اے پروردگار تو ملک کا مالک ہے جسے چاہے تو ملک دے دے اور اللہ مصطفیٰ کو ملک دے دے تو شرک ہو گیا محدود ہو گیا ملک خدا بٹ جائے گا ملک خدا تقسیم ہو جائے گا ملک خدا معطل ہو جائے گی خدا کی خدائی کیا تصور ہے توحید کا ماشاءاللہ چشم بددور ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وعالیلہ